موسیقی 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 خطوش موسیقی موسیقی ہے میں آپ کو لائٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو تمام چیزیں اسپلین کر دیتا ہوں اب یہ موٹر وی ایم ٹو پہ اگر آپ دیکھیں گے آپ اسلام بہر سے لاہور آ رہے ہیں یہ یہاں بھی آپ کو اس پوائنٹ پہ کھلیاں انٹرچنج بنتا ہے تھلیاں انٹرچنج یہ والا پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ سے آگے یہاں تقریباً ساتھ آٹھ کلمٹ کا ڈسنس بنتا ہے اس علاوہ آپ ائرپورٹ وسینٹی میں آ جاتا ہے اور یہاں بھی آپ کو ٹال پلازا اس دکھا بھی یہ ٹال پلازا ہے اب اس ٹال پلازا سے دیکھیں آپ تو پہلا جو انٹرچنج آپ کو آتا ہے وہ آتا ہے تھلیاں انٹرچنج اور تھلیاں انٹرچنج سے بلکل جو نیکسٹ ہے اب یہ والا آریہ دیکھیں جو اس کے راؤنڈ سراؤنڈنگ میں ہے اس انٹرچنج یعنی کہ تھلیاں انٹرچنج سے پیچھے بھامرہ انٹرچنج سراؤنڈنگ میں ٹاپ سٹی ہے یونیورسٹی ٹاؤن ہے مامتاز سٹی ہے ائرپورٹ کی تو یہاں پہ آج انٹرچنج بننے سے پہلے جب آپ کو یہاں پہ ایکسیس نہیں ملی تھی یعنی کشمیر ہائیوے جب ایکسٹینڈ ہو کے یہاں تک نہیں آیا تھا پہلے کے ریٹ آپ زمین ڈاٹ کام پہ فلٹر لگائیں اور ریٹ چیک کر لیں تو آپ کو آئیڈیا مل جائے گا یہاں پہ کیا ریٹ تھا یہاں پہ کنال کا پلاؤٹ 28 لاکھ رویے کوئی نہیں لیتا تھا اور آج یہاں پہ ساڑھے چارکرون کا کنال کا پلاؤٹ ہے جس بکاوز کہ انٹرچنج یہاں پہ ایکسیسیبل ہو گیا ہے یہاں پہ روٹ ڈریکٹ بن گیا ہے امیجن کریں اس کا مین بولیورٹ جو ہے وہ تقریباً ایک ساسی فوٹ کا ہے ٹاپ سٹی کا مین بولیورٹ ہے سیم گوزر موتاز سٹی ایک ساسی فوٹ کا تھری لین مین بولیورٹ ہے تو اتنا کوئی بڑا ایکسٹینسیف بولیورٹ نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہاں پہ ریٹ جو ہیں وہ زیادہ نہیں تو ہنڈرڈ ٹائمز زیادہ اوپر چلے گا ٹھائیس لاکھ اپلاوٹ ساڑھے چارکرون پہ جانا اگلے پانچ سال کی بات ہے تو امیجن کریں کہ سمارٹ ٹی کا جو انٹرچنج ہے اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اس ریجن پہ اب یہ سمارٹ ٹی کا انٹرچنج ہے اور اس انٹرچنج کے ساتھ فور انڈرڈ فیٹ کی وائیڈ بولیورٹ ہے تو فور انڈرڈ فیٹ کی بولیورٹ کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ انٹرچنج سے بطر کے آپ چار سو فٹ روڈ پہ آئیں گے تو یہاں پہ جو ہائی رائز ہوں گے ان کا سٹینڈرڈ جو ہوگا وہ کسی اور سائٹی سے میچ نہیں کر سکتا کیونکہ عام طور پر سائٹیز میں کیا ہوتا ہے یہ کسی سے دو سو فٹ کا مین بولیورٹ ہوتا ہے اور اس پہ تقریباً چار کنال یا آٹ کنال کے کمرشل نکالے جاتے ہیں اس سے بڑا کمرشل نہیں نکالا جاتا یہاں پہ منیم کمرشل بیس بیس کنال کے ہوں گے تو ہائی رائز جو ہوگی وہ بلکل ایسی دو سے دوبین ڈاؤنٹون کا کوئی ویو ملتا ہے اس طرح سے یہاں پہ ہائی رائز آپ کو ملیں گی اور ہائی رائز جب آگے اس سائٹ سے روڈ اٹھا ہے چار سو فٹ روڈ پہ تو یہ اس میں ہر ایک امنیٹی دنیا کی جو آپ مانگ سکتے ہیں ایک سیپرٹ سٹی کو انڈیپنڈنٹ سیلپ سسٹینڈ سیٹی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تمام امنیٹیز یہاں پہ موجود ہیں یعنی کہ آپ یہاں پہ وارٹر لیول دیکھیں تو اس وقت یہاں پہ بور جو ہے ستر سے پچتر فٹ کا بور نکل رہا ہے اٹس سیلپ اکر کرتے ہیں ہر انڈیویجول کے پاس ہر میمبر کے پاس گھر تک سوزائیٹی کی طرح سے وارٹر سپلائی کا کنیکشن آلیڈی موجود ہوگا اس کے علاوہ وارٹر کپ دیکھ لیں چہان ڈیم سوزائیٹی کے اندر پریمیسز میں آتا ہے ایٹین ہول پی جی ای سٹینڈڈ گولف کورس جس کو سب سے بڑی دنیا کے کمپنی ہے پیٹر ہرائڈ آئین جس نے ٹرم گولف کورسز ڈیزائن کیا جو دنیا میں سب سے سٹیٹ آف ڈی آرٹ گولف کورسز ہیں اس کی تقریبا نائن ہولز کا کام اگلے سال اگز تک کمپلیٹ ہو جائے گا دو چیزیں ہوگی اس کے علاوہ تھرڈ دیکھیں تو آپ کو یہاں سے الیویشن جو ملتی ہے یعنی یہ ایک ویلی ٹائپ ویو بنتا ہے آپ کے اس طرف دیکھیں تو میں نے جسے ویڈیو کے سٹارڈ میں بات کی تھی یہ سارے خیری مورد کے پہاڑ ہیں اور اس طرف دیکھیں تو آپ کو یہ خیری مورد رینج یہاں بھی ملتی ہے تو آپ کو وسینیٹی ایسی ملتی ہے کہ آپ کو ایکسیس بہت آسان ہے ائرپورٹ بالکل آپ کے وسینیٹی میں آتا ہے موٹر وی کے اوپر آپ کا انٹرچنج بنتا ہے اور انٹرچنج سے لے کے آپ کو ڈریکٹ اسلامباد ڈاؤن ٹاؤن تجھانے کے لیے کوئی بڑی ڈیفیکلٹی پیشنے آسکتی ہوں یہ انٹرچنج ہے یہاں سے نکل کے آپ ویدن 3 منٹ 2 منٹ یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں سے آگے آپ ائرپورٹ بھی ڈیویٹ ہو سکتے ہیں اور اسلامباد کی طرف ڈریکٹ بہامرہ سے ہوگے کشمیر ہائیوے پہ ڈریکٹ بھی جا سکتے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ جو آنے والے دنوں میں ہوگا آپ کی ریل اسٹیٹ کی مارکٹ پہ وہ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ اس طرح کی لوکیشن پلس اس طرح کی ڈیویلپر کی گوڈویل کے ساتھ آپ کو پرجکٹ اسلامباد راولپینڈے کی ڈومین میں نہیں ملتا آپ درم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلامباد میں سب سے بیسٹین پرجکٹ کونس ہے اس کے علاوہ اس میں اور کوئی ریزن نہیں ہوتی کہ اس پرجکٹ میں وہ میمبر جس نے انویسمنٹ کی ہے اس کی انویسمنٹ باؤنس بیک کر جائے اس کی انویسمنٹ ڈوب جائے ایسا کہیں نہیں ہوتا تو یہ انٹرچین کی لوکیشن بنتی ہے میں آپ کو انٹرچین کی لوکیشن کا پراپرلی وہ بھی دکھا جاتا ہوں آپ کو گوگل ارتھ پر ریورس کر کے آپ اس کو اگر میں آپ کو ریورس کرتے ہیں جولائی ٹونٹی ون آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی لوکیشن تھی یہ میٹرون ٹونٹی ون کیا نظر آتا تھا سائٹ پر پھر اس کا بات دیکھ لیں جولائی ٹونٹی ٹونٹی سائٹ پہ یہاں پہ کچھ بھی اگزیسٹ نہیں کرتا صرف یہاں پہ آفیسز تھے اور بیک سائٹ بھی بالکل خالی تھی یہ سائٹ بھی بالکل رال انڈ خالی تھی اس طرف کچھ بھی پرکیور نہیں ہوا تھا ابھی آپ دیکھ لیں میں سب باہر مزید ریورس کرتا ہوں سائٹی کے آفیسز بننے کے پہلے جون ٹونٹی ٹونٹی نائنٹین میں یہاں پہ کچھ بھی اگزیسٹنس میں نہیں تھا رال انڈ تھی بالکل رف لینڈ تھی رف ٹیرین تھی پھر نومبر ٹونٹی نائنٹین میں سائٹی کے یہاں پہ آفیس بننا شروع ہوا یہ آپ کو کس آفیس کی کنسٹرکشن نظر آ رہی ہوگی یہ سائٹی کا کیمپ آفیس ہے جو انٹرشن بننے کا اس کے بالکل ساتھ ہی ہوگا یہاں پہ سائٹی کے جو سائٹ آفیسز ہیں جہاں پہ جو دیویلپمنٹ کی منیجمنٹ ہے وہ بیٹھتے ہیں اس کو برگیڈے فلکشیر ہیڈ کرتے ہیں اپریل ٹونٹی نائنٹی آفیسز تقریبا کافی ہاتھا کمٹیٹ ہوگا نہیں یہ والی سائٹ ابھی بھی براؤنی ہوئی پھر میر ٹونٹی نائنٹین آفیسز بن گیا لیکن یہ والی سائٹ اسی طرح رال انڈ پڑی بیا جولائی ٹونٹی ٹونٹی سیم ایسے ایسے بڑا ڈیفرنس نہیں آیا اصل ڈیفرنس جو ہے وہ می ٹونٹی ون میں آپ دیکھیں یہ والی سائٹ بھی ساری براؤن ہوگی ہے پھر اس کے لئے پیچز میں اس طرح بھی کافی زیادہ براؤنی ہو رہی ہے پیچھے والی سائٹ پہ اس سائٹ پہ یہ والا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا سارا ایریا براؤن ہوگا میں ایک ایمج سے ریورس کرتا ہوں اب یہ ایمج دیکھ لیں جنوری ٹونٹی ون یہ ایمج دیکھ لیں غور سے اور می ٹونٹی ون تو آپ کو سارے ایریا میں ایک دم براؤنگ ہوتی بھی نظر آئے گی یہ سارا کیمپ آفیس کی بیک سائٹ پہ جو ریمیننگ آورسیس سینٹرل کے میمبرز ہیں ان کو پلاس جو پرائیم ٹو کے میمبرز ان کو یہاں بھی والیٹ کیا جائے گا اور یہ انٹرچن کے ایک زیک پوائنٹ بنتا ہے موٹر بے پوائنٹ نمبر 332 333 نیکسٹ یہ آج کے ڈیٹ کی اپ ڈیٹ ایمجز ہیں اس کے علاوہ بھی جو گوگل پہ یا تقریباً نمبر ٹونٹی ون کی اپ ڈیٹ ایمجز اپ ڈیٹ نہیں ہوئی جیسے با اپ ڈیٹ ہوتی ہیں انشاءاللہ بات سوالے سے بھی انفارم کر دوں گا فور در ٹائم بینگ یہ چار سائٹ بنتی ہیں یہ انٹرچن کی سائٹ بنتی ہیں ہم اس کی چار سائٹ سے اکسپلین کرتا ہوں کہ چار سائٹ سے بنتا کیا ہے انٹرچن کے اگر بات کریں اوپر ہل سائٹ پہ نور سائٹ پہ تو آپ کو مورٹر وی ایم ٹو ملتا ہے اس کے علاوہ ایفیشن ڈیسٹک ملتا ہے اس پورے ڈیسٹک میں فلائنگ اکیڈمی باقی جو اپارٹمنٹس ہوں گے اور باقی جو آفیسیز ہوں گے وہ ائرپورٹ کے وصنیٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ پورا ڈیسٹک ریزرف کیا گیا ہے اگر ہم ائیسٹ سائٹ کی بات کرنے تو ائیسٹ سائٹ پہ چار سو فٹ روڈ ہے چار سو فٹ روڈ کے اوپوزٹ سائٹ پہ گولف کورس پلس آور سیسٹ بلوک آتا ہے نور ہمنہ ٹیسٹ میں آتا ہے اور ویسے جو ایسٹ پہ پہ آپ ٹاپرلی آتا ہے ویسے جو نیا آئیسٹ سائٹ پہ آئے گا اور آور سیسٹ کے ساتھ ساتھ یا آور سیسٹ پرائیم ٹو یہاں باقی جو لیفٹ ور انیونٹری ہے اس کو یہاں پہ بیلٹ کیا جائے گا نیکسٹ اس کے ساؤ سائٹ پہ دیکھیں ساؤ سائٹ پہ نیچے والی سائٹ پہ یہاں پہ ورسیس سینٹرل کا پورا بلوک ہوتا ہے اور اندھائی پریمیم لوکیشن کی یہ ساری اریا بنتے ہیں اور سب سے بڑی جو ہے اپ ڈیٹ جانے والے آپ کو نومبر دوہزار بیس سے پہلے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی وہ ہے چیف کی طرف سے اس یونیورسٹی کا افتتہ تو وہ آپ کو اگلے پندرہ دن بیس دن ہی مہینے میں جب بھی مل جاتی ہے میرے حال میں وہ موٹروس سے سلپ ان ملنے کے بعد یہاں ملے گی لیکن اینی کیس مل جائے گی یہاں پہ تو جب یہاں پہ ایکسس ہوگی چیف یہاں پہ آئیں گے زمین پہ پرائیوٹ ہاؤسنگ سائٹ ٹی میں گورنمنٹ کے جو سب سے بڑے پاکستان کے گورنمنٹ پاکستان کے جو سب جو بڑے افیشل ہیں that is آرمی چیف جو کرنٹلی ہیں کمرچب باجوا جب وہ سائٹ وزٹ کریں گے اور یہاں پہ گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوگی نیوٹیک یونیورسٹی کی تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے ریٹس پہ کس طرح کا امپیکٹ آئے گا تو میں نے آپ کو جتنی چیزیں کلیر ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ہر ایک وسینیٹی سیلپ سسٹین سیٹی میں اٹس سیلپ ملتی ہے آپ کو یہاں پہ living اچھی ملتی ہے because آپ کا valley type view بنتا ہے آپ کو water level بہت اچھا ملتا ہے اسلامباد میں آپ کسی individual سے پوچھ کے دیکھ لینا تو سب سے پہلا مسئلہ کو بتائے گا ہے اور پانی کا مسئلہ اسلامباد is turning into karachi very soon کیونکہ karachi جس طرح ہے پانی کا مسئلہ اس طرح اسلامباد کا مسئلہ دن بڑھتا جا رہا ہے water level جو ہے water table جو down ہوتا جا رہا ہے یعنی بور جا کے 210 foot پہ نکلتے ہیں 250 foot پہ سی پہ جا جاتی ہے تو imagine کر لیں کہ یہاں پہ water level جو ہے اتنا بہترین water level ہے کیونکہ یہ land کبھی use نہیں ہوئی تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا چاہا benefit آپ کو ملنے کے چانسز ہیں اس vicinity میں تو میں باقی details آپ کو google جو site footage ہے اسے explain کرتا ہوں یہ overall جو میں آپ کو چیزیں explain کی ہیں یہ اس وقت آج کی reality ہے کہ site پہ properly interchange ہے کام جو ہے وہ اگلے 15 سے 20 دن میں آپ کو site پہ ہوتا ہوا نظر آئے گا national highway authority کی طرف سے جس کی subsidiary company fwo نے کانٹریکٹ پاس کیا ہے جس کی subsidiary company جس کا نام ہے more ووز پہ construction کا آغاز کرے گی